بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مخدوم امیر ایدر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشمی آرگینک فارمنگ عزیز ساتھیو آج کی ویڈیو رایا سرسوں اور کنولا پر ہے کہ پھول آنے پر کون سی کھادیں دینی ضروری ہیں جس سے پیداوار بڑھائی جا سکے اور اہم یقینی طور پر چالی سے پنتالیس منتق وزن لے سکیں تو عزیز ساتھیو پہلے تو میں ہمیشہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ آپ دوست تمام فصلوں کو آرگینک طریقے سے بغیر کھادوں کے اگئیں لیکن پھر بھی اگر آپ کھادیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے دوستو اس وقت رایا سرسوں اور کنولا کی فصلیں تقریباً پھولوں پر آ گئی ہیں تو اس وقت اس فصل کو صرف ایک ہی اہم کھاد کی ضرورت ہے نہ کہ کسی ڈی اے پی جوریا اور دیگر کھادوں کی اگر آپ دوست رایا کنولا اور سرسوں کی فصل سے چالی سے پنتالیس مانفی اکڑ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت یعنی جب فصل پھولوں پر آ چکی ہے تو صرف اور صرف سلفر کا استعمال کریں کیونکہ سلفر سے پودوں پھلیوں اور دانوں میں تیل کی مقدار یعنی پیداوار زیادہ ہوتی ہے سلفر کے استعمال سے پھلیوں کی بڑھوتری ہوتی ہے اور پھلیوں میں مجود دانوں کے سائز کو بڑھانے میں سلفر اہم کردار ادا کرتی ہے جسے پیداوار میں یقینی اضافہ ہوتا ہے اور فی اکڑ پیداوار یقینی طور پر بڑھ جاتی ہے عزیز آتیوں اب آتے ہیں رایا کنولا اور سرسوں میں سلفر کا استعمال کیسے کیا جائے کیا ہم مطلوبہ اور سطح حاصل کر سکیں تو دوستو اس کے لیے ہمیں لکوٹ سلفر چھے کلو گرام پر اکڑ استعمال کرنا ہے اور سلفر کو دو سو لیٹر پانی میں حل کر کے فلڈ کرنا ہے کیونکہ فلڈ کرنے سے سلفر فوراں پودوں کو دستجاب ہوتی ہے جس سے اچھے ریزالٹ ملتے ہیں اور عزیز ساتھیوں یہ سلفر آپ آرگینک طریقے سے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو ساتھیوں گھر پر بنائی گئی سلفر خالص اور بہترین ہوتی ہے بجائے کہ آپ بازار سے کوئی مہنگی سلفر خریدیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلفر کس طرح بناتے ہیں اور سلفر کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین